اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پٹارہ باجی کو دعا مانگنے کے لیے نہ زیانم آج ملتی ہے نہ ہی تو اس کو کلام پاک ملتا ہے کہ میں پڑھوں تلاوت کروں نہ بچوں کو پڑھا رہیے اب تو نجر ہی نہیں آتا ہے کہ کوئی کاری صاحب پڑھانے آتے ہیں جب بھی لائفوں میں بات ہوئیں گی یا ویڈیو میں اس مددے کو اٹھایا جائیں گا تو اس کے اگلے دن یا اس کے اگلے دن کاری صاحب نجر آ جاتے ہیں پھر دو تین دن لگتار نجر آتے ہیں اس کے بعد میں پھر سے وہ اس طرح سے گائب ہوتے ہیں جیتے گدے کے سر سے سنگ تو اس طرح سے ہی اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھا رہی ہے جیتے خود جاہیل ہے نا ویسے ہی بچوں کو جاہیل بنانے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ یہ بلکل بھی صحیح بات نہیں ہے پیسہ آ جانے سے آخرت نہیں سبر جائیں گی پٹارا یہ سب مت سکھا بچوں کو کہ بس باریس ہو رہی ہے تو سامنے کھڑے رہ کے دعا مانگ لے یہ سکھا کہ نماز میں دعا مانگی جاتی ہے جو کہ تُو نے کبھی نہیں سکھی مجھے لگتا ہے نا تیری امی تو دکھاتی ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہے کبھی تو پورپ کی طرف کبھی پچیم کبھی اتر کبھی دستین پتہ نہیں کون کون سی سائٹ تیری ماں موک کر کے نماز پڑھنے کی شوٹنگ کرتی تھی نماز نہیں پڑھتے تھے ادھر پہ تو اس کے لیے تجھے تو سکھائے نہیں ہے کہ نماز پڑھنا بس یہی سکھائے کہ بارش ہوگی نا تو دعا مانگنا چاند کو دیکھ کے دعا مانگنا آسمان کو دیکھ کے دعا مانگنا لیکن ہاں عبادت کر کے دعا مت مانگنا یہ سکھائے تیرے کو ہے نا آئی بڑی بارش کو دیکھ کے دعا مانگنے والی جتنا خود نے سکھی ہے نا اتنا ہی بچوں کو بھی سکھا رہی ہے باقی ایک بات یہ بار بار بچوں کو بول رہی ہے اللہ میاں سے دعا مانگو اللہ میاں اللہ تو با اللہ تو با بولنا نہیں چاہیے لیکن جاہل عورت میاں نہیں بولتے میاں شوہر کو بولتے ہے نہیں بولتے اللہ پاک کو میاں ٹھیک ہو گیا وہ میاں نہیں ہوتے تو تھوڑی سی تم لوگوں میں مطلب ہی نہیں بلکل بھی سینس نہیں ہے بلکل بھی نہیں سکھایا گیا بلکل بھی تعلیم نہیں ملی ہے تم لوگوں کو اتنی جاہلیت کہ تُو اللہ تعالیٰ کو میاں بول رہی ہے تھی پہلے کے لوگوں میں تھی یہ جاہلیت لیکن جیسے جیسے ہی پڑھے لکھے لوگوں نے جیسے دنیا میں اپنی آواز اٹھائی ہے جیسے شوشل میڈیا آیا اور بھی اس طرح ہونے لگے اور بہت سارا کچھ ہونے لگا اس کے جریعے پھر لوگوں کو پتہ چلتے گیا اور اب تو ان کے جیسے جاہل میں کو لگتا ہے دنیا میں ہی ہی نہیں جو اس طرح سے نام پکارتے ہوئیں گے تو تجھے لگتا ہے ماں باپ نے اور گھر والوں نے پتہ نہیں کسی نے بھی تجھے یہ بات کی تعلیم نہیں دیا تو ہم لوگوں سے ہی سیکھ جا ہم لوگ بتا رہے ہیں تجھے تو آگے سے نہ صدر جا اللہ پاک بولنے کا اللہ تعالیٰ بولنے کا لیکن اللہ میاں نہیں بولنے کا اللہ توبہ یہ بولنے کی منائی ہے ٹھیک ہو گیا جاہل عورت بہت بڑی جاہل عورت ہے یہ سچ میں اچھے باپ کی جتنے جت دن اس نے یہ ویڈیو ڈالی ہے کہ ایک دن بھی اس نے پہلے بولی تھی کہ یہ اور ایک دن پہلے کا ویڈیو ہے مطلب کہ یہ بتا رہی ہے کہ میں تین دن سے ایک ہی کپڑا پہن کے رکھیوں یہ جھوڑ بول رہی ہے یہ ویڈیو ایک ہی دن کا ہے بس شام والا صبح میں صبح والا شام میں ایسے ٹویسٹ کر کے یہ ڈال رہی ہے ویڈیو باپ کی جو اس نے دکھائی ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور پھر یہ یہ دکھا رہی ہے کہ یہ اگلے ہی دن کا ویڈیو ہے پھر اس نے ڈالی ہے تو میری ایک بہن آتی ہے لائب میں اس نے بتائی کہ وہ تو بہر کنٹری میں ہے اس کی ممی وہاں پہ ہے پاکستان میں تو اس نے اپنی ممی سے پوچھی کہ بارش کا تو اس کی ممی بولی کہ بارش تو بہی نہیں بہت زیادہ گرمی ہے مطلب جہاں پہ پٹارہ رہتی ہے وہیں کئی اس کی ممی کا بھی گھر ہے تو بارش تو بہت زیادہ گرمی ہے بارش ہوئی تھی تین چار دن پہلے ہوئی تھی مطلب کہ پٹارہ کتنا جھوڑ بتاتی ہے کتنا فیک بتاتی ہے صرف اور صرف اس لیے کہ انڈیا والے دیکھ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بارش وہاں پہ کب ہوئی کب نہیں ہوئی تو دیکھ لو کہ یہ عورت اتنی بڑی جوٹی اور پروڈ ہے باکی گاڑی باکی گاڑی چلانے کے لیے جو یہ گونچو تے اتنی بحث کر رہی تھی اتنا زیادہ نہیں میں چلاوں گی میں چلاوں گی بول رہی ہے میں دن میں گاڑی نہیں چلائی ہوں ارے بھئی ہمیں تھا تو دن میں چلائی ہے گاڑی پب نہیں چلائی ہے جو بول رہی میں نے دن میں گاڑی نہیں چلائی جب تیرا بیٹا بیمار تھا تب تے کو گاڑی چلا کے جانا چیئے تھا نا جب تیرے بیٹے کا آپریشن ہو رہا تھا تب تو گونچو کے انتظار میں بیٹھی تھی تُنہیں ایک بار بھی نہیں بولی کہ دو میں گاڑی چلاتی ہوں یا میں گاڑی لے کے چلی جاتی ہوں تب تجھے خیال نہیں آیا کہ میں گاڑی چلا کے چلی جاؤ میرے بیٹے کا آپریشن ہوا تجھے اتنی بحث کرنی ہے کہ نہیں میں گاڑی چلاؤں گی میں گاڑی چلاؤں گی اور پھر لوگ اس کے ہی سپورٹر اس کو کمنٹ میں لان تان بھی کر رہے ہیں کہ بھئی تو اتنی بحث کیوں کر رہی ہے وہ آدمی ہے تیرا وہ تیرا کیا بولتے ہیں یار اردو میں میرے کو نہیں آرہ وہ ہے تو تیرے کو تھوڑے سی لیاض رکھنا چاہیے آرے تورے اور پھر بحث کرنا پھر اس کو اس طرح سے کرنا کبھی آپ لوگوں نے گونچو کو دیکھیں پٹارا کے ساتھ میں اس طرح سے بھیے کرتے ہوئے یا آرے تورے کرتے ہوئے بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ جناب سے بات کرتے ہیں اور پٹارا کی لینگویج دیکھو ان کے پورے خاندان میں لینگویج کا آپ لوگ دھیان دینا سب جنہیں بیوی کو آپ جناب سے بات کرتے ہیں اور بیویاں ہزبینڈوں کو آرے تورے سے بات کرتی ہے وہ آیا تھا وہ چلا گیا وہ لے کے گیا وہ بیٹھا تھا اس کی تو جندگی اس کی اس کی تسکی کر کے نہ تریپ تے تڑا کرتے سب آن سلمہ بھی ویسی کرتی ہے اس کی ماں بھی ویسی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے جتنے بھی ان کے خاندان میں فاطمہ کو دیکھ لو وہ بھی ایسی کرتی ہے جو ڈیڈی کی وائپ ہے پورا خاندان میں کہ آدمی ایسے ہاں میجاجے خدا بولتے ہیں نا تو میجاجے خدا کو کتنی ریسپیکٹ دینا چاہیے بھئی تو آپ نہیں بول رہی ہے کم سلم تم ہی بول لے اس سے اتنی بحث کرنا گاڑی کو لے کے جب بیٹے کا آپریشن ہوا تھا تب اس کو خیال نہیں آیا کہ بھئی میں گاڑی چلا ہوں تو پیٹھارا یہ سارے ڈرامی کرنا چھوڑ دے باکی اس نے جو یہ کی تھی قربانی کی تھی اور قربانی کے بعد میں دس بار گونچو نے کاؤسر کی فریج کھول کھول کے کھول کھول کے دکھایا آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی قربانی کا جو نیاز ہوتی ہے نا اس کے فریج میں آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گی مطلب کہ پیٹھارا نے جو اتنے سارے جانور لی تھی تین چار میرے خیال سے بکرے لی تھی پھر جو انڈیا میں بینڈ ہے یہ بھی اس نے کٹوائی ہے لیکن اس نے بلکل بھی نہیں دکھائی کیونکہ پتا ہے کہ انڈین سپورٹر ہے تو اس کو تو بہت پڑنے والی ہے اس کے لئے اس نے نہیں دکھائی اور پھر اس نے ایک جو چھوٹی بڑی ڈی فریج منگائی تھی جو اللہ سے منگائی تھی سارا پوچھ اس نے اس کے اندر بھر دی یہاں تلقے اس نے کاؤسر کو تک کے نہیں بھیجی کاؤسر کا فریج پورا کھالی پڑا ہوا ہے اس کے فریج میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ گھونچو نے خود نے دکھایا ہے ہم لوگ نہیں بول رہے اور اس کو دیکھو ہڑی کو کہ وہاں پہ جا کے اس کے ہاں سے بیگن مرچی یہ وہ سب توڑ کے لے کے آگئی ارے بھائی گھونچو ایسے ہی اس کو کچھ لے کے نہیں دیتا ہے کم سے کم تھوڑی سی سبجیاں جو اس نے اگائی تھی وہ تو اس کو کھا لینے دیتی لیکن یہ اتنی بھوکی ننگی عورت ہے ہر چیز میں اس کو لالچ ہے ہر چیز میں کہ ہم سب کا کھائے ہمارا جو کھائے وہ اندھا ہو جائے اس طرح کی یہ عورت ہے اب بتاؤ اس کا چھوٹا تھی بچہ ہے گھونچو رات میں بھی در دن میں بھی ادھر ہی رہتا ہے تو کبھی اس کو بھوک لگی یا راشن نہیں ہے یا سبجی وغیرہ نہیں ہے تو اس کو ایک سہارا تو تھا نا کہ چلو ٹھیک ہے میں یہاں سے توڑ کے ہی بنا لوں گی ایک جنے کے جتہ بنا کے کھا لوں گی لیکن یہ عورت کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا یہ جا کے اس کے ہاں سے ساری سبجیاں وغیرہ سب کو توڑ کے لے کے آگے بتاؤ ایسی نیت کی عورت دیکھیں آپ لوگوں نے اور لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کی مدد کرتی ہے ارے اس کی نیت کتنی کھوٹی ہے کتنے چھوٹے دل کی ہے وہ نجر آتا ہے کوثر کو لوگوں نے اتنے کپڑے دیئے تھے ایک بھی کپڑا اس نے کوثر کو نہیں دی سارے کسارے خودی رکھ لی کہ میری وجہ سے دیئے تو میں کیوں دوں اس نے خود رکھ لی سوچو کتنے چھوٹے دل کی عورت ہے بھکی اس کے ویڈیو میں اور تھا کہ آپ لوگ خود بتاؤ ایک دن میں تین ویڈیو بناتی ہے اس نے دکھا دی کہ بس بھئی ہم اٹھے اور پھر ڈیریک ہمیں باہر نکل گئے بچوں کو گاڑی میں بٹھا دی میری پرنسس ہے میری یہ ہے وہ ہے دعا مانگو اللہ میان کو کیا بولا کیا دعا مانگی یہ سب بھنکس کرنا پھر گونچو سے بحث کرنا کہ گاڑی میں چلاؤں گی گاڑی میں چلاؤں گی پھر بعد میں پہی پہ نالا بہہ رہا تھا یا پانی بہہ رہا تھا جا کے وہاں پہ دو منٹ کڑے رہنا پھر وہاں سے کاؤسر کے ادھر چلے جانا پھر وہاں پہ تھنڈی ہوا آ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ بتانا اور بیٹھ کے جبرجستی کا چائے ناشتہ کرنا اور پھر گھر پہ واپس آ کے بولنا کہ میں تو تھک گئی ہوں تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھے پھر ہم آگے اور آج کل آپ لوگوں نے اگر گوھر کیا ہوگا وائس آور کی جاری ہے کیونکہ جائر سی بات ہے موہ میں سے نکلی گیا ہوگا ڈے کا نکل گیا ہوگا کہ کون سے ڈے کا ویڈیو ہے یا بچوں کے موہ سے نکل گیا ہوگا گونچوں کے موہ سے نکل گیا ہوگا تو پھر وائس آور کرنا تو بنتا ہے نا کہ کون سے ڈے کا ویڈیو ہے وہ تو آڈینس کو پتہ چل جائیں گا اس سے اچھا ہے میں میوٹ کر کے نا وائس آور کر کے لوگوں کو بے وقوق بنا لیتی ہوں باقی رمجان کے بینہ تو اس سے رہا نہیں جاتا ہے دیکھو بائیک لے کے رمجان کو وہاں پہ بلا لی کیا بات ہے مطلب کہ جیسے کہ کل والے ویڈیو میں بھی بتائی تھی آپ لوگوں کو یہ بات کہ یہ جہاں پہ بھی کیمرہ لے کے جاتی ہے اس سے پہلے ہی یہ آگاہ کرنے کے لیے آگے کسی کو بیت دیتی ہے کہ جا کے بتا دو سیٹک تیار رکھے کہ میں ہے نا کیمرہ آن کر کے آنے والی ہوں تو یہ جب کوسر کے گھر پہ جانے لگی تھی تو پہلے ہی رمجان کو فون کر کے بول دی کہ جا کے وہاں پہ بولنا کوسر کو کہ سارے کچھ ثبوت چھپا دے میں وہاں پہ آنے والی ہوں اپنے حضبین کو چھپا دے تاکہ وہ نجر نہ آ جائے ایسے ہی کچھ تھا نا ورنہ کیا تھا رمجان سے اس کو اتنا لب ہے کہ یہ رمجان کے بینا رہی نہیں سکتی ہے یہ دو بچے لے کے کھلی نکلی تھی نا اور رمجان تو اس کا نوکر بن کے رہتا ہے تو رمجان وہاں پہ کیا کر رہا تھا سوچو آپ لوگ یہ چیز کو کہ یہ کتنا لوگوں کو بیوکوب بناتی ہے اور لوگ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کے پر پتہ نہیں کیوں نجر نہیں ڈالتے باقی اس نے اینڈ میں جو کلیپ دکھائی ہے نا جس میں یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو میں دھاگے سے ویک بنا رہی ہوں تو وہ کلیپ ہے نا وہی دن کی ہے جس دن اس نے وہ ویک کا سامان لے کر آئی تھی ویک کے بال وغیرہ کٹی تھی نا بیٹھ کے وہ کلیپ وہی ٹائم کی ہے اس نے بعد میں آگے پیچھے لگا لگا کے نا لوگوں کو بیوکوب بنا رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو الگی کوئی مطلب یہ آنے کے بعد میں اس نے بال وال بنای ہے تو نہیں یہ جو کلیپ تھی نا یہ وہ ٹائم کی تھی جب یہ بول بھی تھی نا کہ اب میں فری ہوں تو میں تھوڑا سی بال بنا لیتی ہوں ہے نا وہ دن آپ لوگوں نے دیکھا تھا اور وہ دن گونچو اس کے گھر میں سویا ہوا تھا اور یہ جب ابھی بتائیے تو بول رہی ہے کہ گونچو یہاں پہ نہیں ہے گونچو وہاں سونے گیا ہے تو ہم تھوڑا سی یہ کام کر لیتے ہیں ارے کس کو بیوکوب بنا رہی ہے پٹارا وہی ٹائم کی کلیپیں ہیں بس آگے پیچھے کر کے کپڑے چینج کر کے کسی کے کپڑے سیم کسی کے چینج اور یہ سارا کچھ کر کے لوگوں کو بیوکوب بنانا بند کر اور گونچو کہیں بھی نہیں جاتا سونے جھوٹ ہے نا تجھے رکھ کم بول گونچو یہاں پہ سوتا ہے تو برابر دیکھتا ہے کہ کونسی جگہ پہ وہ گینڈہ پھیلا ہوا ہے وہاں کا کیوں نہیں بتاتا کہ اس کا بیٹ کونسی سائٹ سوتا ہے بچہ کہاں رہتا ہے وہ کہاں سوتا ہے کوثر کہاں سوتی ہے کیوں نہیں بتاتا ہے تو تجھے بیٹ بتانے کا بڑا شوق ہے بیٹ سے بیٹ ملاتی ہے تو 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 برابر دکھاتی ہے لیکن گونچو کوثر کے گھر کا نہیں دکھاتا کہ وہ وہاں پہ سوتا کہاں پہ کوثر کہاں سوتی ہے بچہ کہاں سوتا ہے کیوں نہیں بتاتا کیونکہ وہ وہاں پہ سوتا ہی نہیں ہے سوتا ہے وہاں پہ کوثر کا ہزبینڈ ہے نا تو یہ چیچ کو نا سب کو آواز اٹھانی چاہیے اور اگر یہ بتاتی ہے نا کہ گونچو ہے اس کا شوہر تو پھر روج رات کو اس کو سونا چھئے جا کے اس کے پاس میں کیونکہ اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے پیٹ آرہ کے پاس تو رمجان جیسا یار بھی ہے پھر انیتا جیسی نوکرانی حلیمہ جیسی نوکرانی سسور ہے تین تین بچے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو گونچو کے لیے رات کو جرورت ہے گونچو کی جرورت اس کو ہے کیونکہ اس کا چھوٹا بچہ ہے تو اس چیز کے لیے تو پھر پیٹ آرہ کو جھوتے پڑھنا چھئے کہ اگر سچ میں اس کا ہزبین ہے تو پھر روج رات کو اس کو بھیج وہاں پہ سونے کے لیے بچہ میز عورت ڈرامے کرنے لگتی ہے تو ڈپٹہ اس کا سینہ چھوڑ دو سر چھوڑ دو آنگ پہ سے گایا ہو جاتا ہے انگریجن بنی تھی تو ڈپٹہ کہاں تھا اس کا توپی سر پہ رکھ کے پورا ویڈیو بنا کے اپنا سینہ مست نمائی کر رہی تھی اچھے سے دکھا رہی تھی اس ویڈیو میں پھر ڈپٹہ سر پہ ارے گندی عورت صدر جا صدر جا گھٹر کے کیڑے ہو نا تم لوگ لیکن اسلام کو اپنے دیش کو تو اس طرح سے ریپریزنٹ مات کرو لانتے تم لوگوں کے اوپر ڈپ کے مر جاؤ تم لوگ یہ جو تنہیں پردے کو ڈپٹے کو تماسہ بنائی ہوئی ہے نا گھٹیا عورت یہ تو تو ایک دم ہی چھوڑ دے اب آیا کب پہنی تھی تنہیں لاشٹ ٹائم یاد ہے تیرے کو جیسے ایسے پیدا پیسہ آ رہا ہے نا ویسے ویسے تو بے پردہ ہوتے جاریے تیرے آنگ کے سارے کپڑے اترتے جارے اور ان ساپا کریڈٹ جاتا ہے تیرے ان گندے اور گلی سپورٹروں کو جو تیرے کو اس گند میں نہ سپورٹ کر کر کے کر کر کے اتنی بے شرم کر دیئے دوسروں کے اوپر تم لوگ انزام لگاتے تھے نا آپ دیکھ لو تمہاری مالکین کیا کر رہی ہے پوچھو اس سے کہ اب آیا کس کو بیج دی کتنے میں سہودہ کی اس نے اب آیا کا اور یہ ڈپٹہ کبھی اتار کے بلکل فینک دینا کبھی سر پہ رکھنا یہ کیا ڈراما ہے اس کے اوپر آواز اٹھاؤ ہے امت نہیں ہے نا کیوں کیونکہ دوگلے ہو دو ٹکے کے ہو تم لوگو بکاؤ لوگو لانت ہے تم لوگو کے اوپر تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہنڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس